جائے ہن دوستو سواگت تھا آپ کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل جو منتر دوستو کہ چینل پر پہلی بار فدار رہے ہو تو چنل کو سبسکر کر کے بھیل آئے گا جارور پریس کرلے گئے دوستو سکسا اور موسم ہیو باق کا لیٹسٹ اپڈیٹ ہم آپ کے لئے لاتے رہتے ہیں دوستو جیسے کہ دوستو پتا ہوگا فانی تبھان کو لے کر ہم نے پورا کوریج کیا ہے تو دوستو آج کا کیا اپڈیٹ رہا جیسے کہ آپ کو پہلے بھی ہم نے اپڈیٹ دیا تھا کہ فانی تبھانے ساڑھے آٹھ سے نو بجے تک اوڑی سا تٹھ پر ٹکر آیا تھا اور اس کی سپیڈ آنک کی گئی آپ کی دو سو سے لے کر کے دھائی سو تک اور جان اور مال کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے حالانکہ جان کا نقصان اولی چار لوگ مارے جانے کی خبر بتائی گئی ہے اور مال کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے ائر فورٹ اور کئیوں کی گھر بھی اڑ گئے تھے اور کئی پیڑ بھی سڑکوں پہ گر گئے اس کی وجہ سے کئی نقصان بھی جہنہ پڑا اور جو ویدود کے تار وغیرہ پول وغیرہ بھی بہت زیادہ گرے ہیں جس سے بہت زیادہ نقصان ہونے کی بھی بات جتا ہے جاری ہے کیونکہ موسمی واقعہ لیٹے وہ اپ ڈیٹ ہونے الٹ ہونے کے قارن سے نقصان کم ہو پایا ہے جبکہ ساری ایجنسیاں الٹ پہ تھی اسی کارن سے بہت کم نقصان ہو پایا تو اس ویڈیو ہمیں بتانے والے ہیں کہ اتر بھارت میں یہ کب تک پہنچ جائے گا اور یہ اس کی کتنی سپیڈ رہے گی بارس آئے گی تپان آئے گا یا آندھی آئے گی کیا آئے گا تو اس کے بارے میں پورا انفرنسلیں اس ویڈیو میں دینے والے ہیں دوستو اور اگر آپ اپنے سٹیٹ ڈیسٹک یا پھر اپنے سٹی کا اگر موسم جاننا چاہتے ہو تو کومنٹ کر کے بھی ہم سے پوچھ سکتے ہو اور موسم اور سکسا سے سمبھا دید فل فل کا اپ ڈیٹ پانے کے لئے آپ ہمارے ساتھ میں بنے رہ سکتے ہو تو دوستو دیکھتے ہیں کیا خبر جیسے کہ دوستو دیکھ پا رہے ہو گا تین مئی انیس تریفن آپ دیکھیں تو ساتھ بجھ کے تریفن منٹ کا یہ لیٹیسٹ اپ ڈیٹ آپ کے لئے لے کر کہیں ہوں فانی سے اب تک ایک سو ساٹھ لوگ غائل تھوڑی دیر میں پہنچے گا کولکٹا سائیکلون فانی پوری تٹھ سے ٹکرانے کے بعد اب دیری دیری کمجور ہو رہا ہے فانی کی پوری میں دوستو پیترانس کلومیٹر پرتی گھنٹے کے ربطہ سے تانوں مچا ہے فانی کے کان اوڑے سا کے کئی لاکھوں میں پیڑ اور بیجلی خم میں گر گئے اور اوڑی سا کے بعد فانی اب بنگال کی اور بٹ رہا ہے اس سے پہلے اوڑی سا میں فانی کو لے کر پرساس مستدرہ سمندری کناروں میں لوگوں کو ہٹا کر سرکشی جگہوں پر پہنچا گیا اور راجے میں موقع میں دن نئیون پتنائے خود پورے حالات پر نظر بنائے ہوئے ہیں چکروا توفان فانی پوری تٹھ سے ٹکرائے اور پوری میں تیز ہواوں کے ساتھ وارس ہوئی اور سیم پتنائے کے اپنی لوگ اس دوران گھروں سے اندر ہی رہے اور نو سنے کی رہت کے لیے اپنی پورت اور کرمیوں کو تینات بھی کیا گیا اور سمندری کناروں سے لوگوں کو ہٹا کر سرکشی جگہوں پر پہنچا گیا ریلوی نے فانی چکرواد فروائیت علاقوں کو رہا سامان پہنچانے کے لیے کرائے نہیں لینے کا فیصلہ لیا اور فانی چکرواد کی چلتے حلدیا پورٹ بند بھی کر دیا گیا اور چکرواد توفان فانی کے چلتے پسی منگال کا حلدیا پورٹ بند کر دیا گیا اس سے پہلے پسی منگال کولکتہ ایرپورٹ بھی بند کر دیا گیا تھا ایک گھنٹے میں کولکتہ پہنچ جائے گا فانی تک چکرواد اوڑی سامنے تباہی مچانے کے بعد اب چکرواد فانی پسی منگال پہنچ گیا ہے یہ قریب آدھے گھنٹے میں پسی منگال کی دیگھا اور ایک گھنٹے میں کولکتہ پہنچ جائے گا اور پسی منگال میں کئی ہیسیوں مسئلہ درباری شروع بھی ہو گئے اور ساتھ یہ علاقے میں تیز ہوایں چل رہی ہے اسے لے کر سرکسہ ایجنسیاں بھی الٹ بے ہیں تو پسی منگال مکہ مدری ممتاب انرڈ جی نے فانی چکرواد کو دیکھتے ہیں دو دن تک چناؤے ریلیاں بھی ارد کر دیا اور ساتھ یہ فانی چکرواد کو نفرنے کے لیے تیاری ہوگا جا جائے لینے اگر خود ممتاب انرڈ جی کھڑکپور پہنچی ہوئی ہے پسی منگال پہنچا فانی چکرواد اوڈیسا میں تباہی مچانے کے بعد چکرواد پسی منگال پہنچا گا اور راجی کے کئی ایسوں میں مسئلہ دار بارس بھی ہو چل رہی ہے تو دیکھ سکتے ہو اوڈیسا میں جنگم میں سڑک پر گیرے پیڑوں کو ہٹھانے میں پولیس کرمی بھی جھوٹے ہوئے ہیں فانی کا تانڈہو ایک سو ساٹھ لوگ آئیل تین لوگوں کی موت ہو گئی اوڈیسا کے اندر سکول بنے آسرے ستل چکروادی توفان فانی کے فروایت لوگوں کی سرن کے دینے کے لیے سکولوں کو آسرے ستل میں تبدیل کر دیا گیا فانی میں چلتے بھونے سر ایئر فورٹ میں تباہی دیکھے گئے پرچند چکروادی توفان فانی کے چلتے اوڈیسا میں بھونے سر سر میں ویشن بارس اور تیز ہوایاں چلی جس کے دونے بیجو پٹنا ایک انتراشتری ایئر فورٹ میں تباہی دیکھنے کو ملی تو دیکھ سکتے ہو آپ سواستے منطرہ نے جاری کیا ہیلپ لائن نمبر نئے ہیلپ لائن سواستے منطرہ میں جاری کیا ہے جس سے سواستے سے سمندت کوئی کیا فریشہ نہیں ہو تو کول بھی کر سکتے پر اوٹر کی اور بڑھ رہا ہے فانی چکرواد دیکھ سکتے ہو پر اوٹر دشاہ کے بڑھتے ہو نو گھنٹوں میں کمجور ہو کر بیشن سکروادی توفان بدلنے کے سمبھاؤنا ہے فانی تٹی اوڈیسا کے نکٹ بیس پوئنٹ تین ڈگری اکسان اتر اور ایسی پوئنٹ چھے ایسی پوئنٹ چھے ایسی ڈگری دیسانتر پورا کیندری تھا بھونے سے سے اٹھارہ کلومیٹر پورو تو دیسہ میں کٹک کے دکھن پورو میں بیس کلومیٹر کے دوری میں کیندری تھا پرچنٹ توفان فانے میں سکرواد کو اڑے سا بھونے سے سا سر میں جم کر تباہی مچائے پیڑ اور بجلے خم میں گر گیج چلتے کئی علاقوں میں راستے بھی بند کر دے گے اور راستوں پر ٹوٹے پیڑ فدو کو ہٹھائے بھی جا رہا ہے تو آپ نے دیکھا یہ تھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کو میں نے بتایا پہنی توفان یا موسم سے سمندید آپ لیٹسٹ اپ ڈیٹ مانے چاہتے ہیں ہمارے ساتھ بنے رہے سکتے ہیں تو چینل کو سبسکر کر کے بیل آکن جارور پیس کل کے ویڈیو دیکھنے کے لئے دینے والے جن جوارت